یہاں آپ کو عام خبر دیں اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اسد عمر ایف آئیے یا پولس کی تحویل میں نہیں ہے ذرائع کا ایسا بتانا ہے جبکہ اسد عمر وہاں موجود نہیں تھے جہاں سے گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ذرائع کے مطابق دن بھر پی ٹی آئی کی جانب سے گرفتاری کا دعویٰ کیا جاتا رہا اسد عمر خیریت سے ہیں اور اپنے گھر پر ہیں خاندانی ذرائع یہ بتا رہے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے دن بھر پی ٹی آئی کی جانب سے گرفتاری کا دعویٰ کیا جاتا رہا اور اب اہم خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا گیا اسد عمر ایف آئیے یا پولس کی تحویل میں نہیں ہے جبکہ اسد عمر وہاں موجود نہیں تھے جہاں سے گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا جبکہ یہ دعویٰ ہی جھوٹا نکلا ہے کیونکہ اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسد عمر کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا ہے دعویٰ یہ کیا جاتا رہا دن بھر پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور ان کی گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا جبکہ خاندانی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اسد عمر خیریت سے ہیں اور اپنے گھر پر ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ٹکا خان ثانی ہمارے صد موجود ہیں ٹکا خان ثانی یہ تو دعویٰ کیا جاتا رہا پہلے کے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب یہ کیا خبر سامنے آ رہی ہے جی بلکل اسد عمر کو کسی نے بھی گرفتار نہیں کیا نہ ہی اپا ایے نے گرفتار کیا اور نہ ہی پولیس نے گرفتار کیا اور نہ ہی اس وقت وہ کسی کی تحویل میں ہیں بلکہ اسد عمر اس وقت چونکہ دن بر جو خبریں چلتی رہیں کہ اسد عمر کو اپا ایے نے تحویل میں لے لیا اور گرفتار کر لیا اس کے بعد یقینا سامنے اپنے ذرائع سے اس کو بالوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا باقی اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے جب کوشش کرتے رہے ہیں بڑا راست بھی رابطہ کرنے کی اور ان کے خاندان کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی بلاکہ یہ ہمیں کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ نہ تو پولیس کی تحویل میں ہیں نہ ہی اپا ایے کی تحویل میں ہیں بلکہ ان کے خاندانی ذرائع نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا گیا حالانکہ سوشل میڈیا دن بر اسد عمر کی گرفتاری کی پروپوگنڈہ کرتا رہا اور خاص طور پر پی ٹی اے کے سوشل میڈیا نے تو بلکل اس کو گرفتاری کو جھوڑ دیا وقاعدہ طور پر مختلف چیزوں کے ساتھ اور دن بر ان اپواہوں کا بازار گرم رہا اور خاص طور پر دن بر یہی اپواہیں گردش کرتی رہی کہ شاہ محمود کے گرفتاری کے بعد اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تام یہ جھوٹی خبریں نکلیں اور یہ جھوٹی اطلاعات نکلیں اور مہدی اپواہ نکلیں اسد عمر کو کسی نے گرفتار نہیں کیا جس موقع مقام پر کہا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس مقام پر اس وقت وہ موجود بھی نہیں تھے ان کی طبیعت ضرور نساز ہے ہم ان کی فیملی ذرائع سے معلوم ہوئے ہیں کہ اسد عمر بالکل خیریت سے ہیں اور ان کو اب طبیعت بھی ان کی ٹھیک ہے اور ان کو گرفتار بھی کسی نے نہیں کیا نہ اپواہیے نے اور نہ ہی پولیس نے آج چکے سائفر کیس کے حوالے سے جو ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور یہی مکان دائر کیا گیا تھا کہ اگر اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے تو کل لیکن انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا تام انہیں کسی قسم کی گرفتاری عمل میں ان کے خاندانی ذرہ سے بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا گیا اسی وجہ سے سمجھ ہے وہ حقائق عوام کے سامنے لے گیا ہے بلکل تکہ خان ثانی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس بھی اس کی تردید کر رہی ہے اسد عمر ایف آئیے یا پولیس کی تحویل میں نہیں ہے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے بہت شکریہ تکہ خان ثانی آپ کا